میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکاة کو تاوان سمجھنے لگیں گے زکاة کو تاوان سمجھا جائے گا زکاة کو بوچ سمجھا جائے گا حالانکہ زکاة بوجھ نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زکاة نکال دیا اس نے اپنے مال کو اللہ کے محفوظ قلعے کے اندر اس کی امان میں دے دیا اس کی حفاظت میں دے دیا جن کی زکاة نکل جاتی ہے ان کے مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتی ہے اللہ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے اللہ کے محفوظ قلعوں کے اندر ان کے مال محفوظ کر لیے جاتے ہیں نہ وہاں چوری ہوگی نہ وہاں آگ لگے گی لیکن آج لوگ زکاة کو تاوان سمجھتے ہیں مکمل طور پر زکاة ادا نہیں کرتے اس کی شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرتے میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستوں سے محبت کی جائے گی اور باپ پر لوگ جو ہے وہ خرج کرنے سے کترائیں گے باپ سے دوری اختیار کریں گے دوستوں سے محبت کریں گے آج اس ماحول کو آپ اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھ لیں غیب دا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سروے ریپورٹ پیش کی ہے کہ دوستوں سے پیار کیا جائے گا دوستوں سے محبت کی جائے گی باپ سے دوری اختیار کی جائے گی دوستوں پر خرج کیا جائے گا باپ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا آج آپ دیکھیں پکنک کے بہانے جب نوجوان نکلتے ہیں تو دوستوں پر ہزاروں روپے خرج کیے جاتے ہیں لیکن اگر بوڑا باپ چند روپے دوا کھانے کے لیے مانگ رہا ہو یا خرج کے لیے مانگ رہا ہو یا ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو تو ایک بیٹا اپنے باپ کو ڈاٹ اوہ نظر آتا ہے بس کرو برہاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں برہاپے میں تم پر میں کتنا خرج کرو ایک بیمار باپ کی بیماری اولاد کے لیے بوجھ محسوس ہوتی ہے لیکن یہ بیٹا بھول چکا ہے یہی باپ تو تھا جس نے اپنی پوری جوانی مجھے کھلاتے کھلاتے گزار دیا اس نے نہ کڑی دھوک دیکھی اس نے نہ بارش دیکھی اس نے نہ سردی کا موسم دیکھا سارے موسموں کو جس نے پیرو تلے رون کر کے اپنے بچے کی پڑھائی کا انتظام کیا بچے کو جوانی کی ڈیلیز پر کھڑا کیا آج وہی بیٹا جوانی کی ڈیلیز پر کھڑے ہونے کے بعد اپنے بوڑے باپ کو بوڈ محسوس کرتا ہے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑے چودہ سو سال پہلے آج کا عائنہ ہمیں دکھا دیا آپ دیکھ تو لیں گھر گھر کی یہی کہانی ہے ہر باپ جو ہے وہ شاکی ہے اپنے بیٹے کی عبالے سے شکایت کر رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے ماں اپنے آقا کو جنے گی ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی شارہین حدیث کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے آقا اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہے آج آپ دیکھیں اگر ماں باپ بوڑے ہو جائے تو ماں باپ سے فیصلہ کرنے کا حق چھین لیا جاتا ہے ایک بوڑے باپ سے جا کر کے ملو تو صحیح باپ یہی کہے گا میں نے سارا معاملہ اپنے بیٹوں کو صحب دیا ہے اور میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ماں باپ کو فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں ماں باپ کے پاس اختیارات بھی نہیں جیسے غلام اور کنیزوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے آج ماں باپ کو ویسے ہی گھر میں رکھا جا رہا ہے مگر سنو اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی اگر تم نے چہروں پہ داڑیاں سجائی اگر تم نے اپنے آپ کو بظائر متقی اور پریزگار بنا لیا اللہ کے رسول کا فرمان سنو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے مسجد جانے والوں ذرا مسجد جانے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا ناراض ماں باپ خوش ہے یا ناراض میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے امام اہل سنت آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو یوں ہی کبھی بھی گفتگو شروع مت کر دیا کرو بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب سرکار نے یہ بتائے ہیں پہلے ماں باپ سے اجازت لو کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں اگر ماں باپ اجازت دے تو گفتگو ایسے کرو جیسے گلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے ان کے لئے نرم گفتگو کرو جب وہ گفتگو کرے تو ان کی گفتگو توجہ سے سنو اللہ اکبر یہاں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے جس کو سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور خاجہ کتب الدین بختیار کاقی نے ان کے ملفوزات میں نقل فرمایا سرکار غریب نماز فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ جس کے عامال پہاڑوں جیسے ہوں گے پہاڑوں جیسے نیکیاں جس کے نامیں عامال میں ہوگی اور جب میزان پر اس کی نیکی رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پڑھلا وزنی اور بھاری ہوگا وہ بندہ اپنی عامال کو دیکھ کر خوش ہوگا انقریب مجھے جنت میں جانے کا اذن ملے گا وہ دیکھے گا کہ چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا بہت مختصر سا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پڑھلے میں آ کر کے گر گیا ہے اور اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا پڑھلا بھاری ہو گیا ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ جس وقت تو اس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے وہ بندہ عرض کرے گا مجھے بتایا تو جائے آخر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی اور پہاڑوں جیسی نیکیاں میرے لئے گہر مفید ہو گئی تو جواب دیا جائے گا تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر اوچھی آواز سے گفتگو کی تھی وہی ایک گناہ لکھا ہوا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دین صرف چند عبادتوں کا نام نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے سب کی حیثیتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کے بعد میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے عورتیں قبلہ بن جائے گی عورتیں قبلہ بنے گی یعنی مرد سب سے زیادہ اگر کسی کی گفتگو سنے گا تو اپنی بیوی کی گفتگو سنے گا اپنی بیوی سے وہ ہر بات کرے گا ہر مشورہ کرے گا عورتیں قبلہ بن جائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ تو فرمائیں آج اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ اکبر اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں مشورہ کریں گے لیکن جب گوھر کریں کہ یہ گھر میں مشورہ کس سے کرے گا تو پتہ چلتا ہے اس کی بیوی کے علاوہ اور ہے کون جس سے یہ مشورہ کرے گا حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عورتوں کو اپنے خواب بھی نہ بتاؤ عورتوں سے مشورے بھی نہ کرو آقا کریم عورتوں سے مشورہ کنرے کو منع کرتے ہیں آقا کریم عورتوں کو خواب بیان کرنے سے منع کرتے ہیں اور یہاں تو سارے معاملات انی کے مشورے سے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقا عورتوں سے مشورہ کرنے کی ممانعت ہے لیکن انی کے احکامات پر اور انی کے مشورے پر سارے معاملات کا ڈپینڈ کر دینا یہ بڑے نقصان کی بات ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عورتیں جو کہے گی وہ ہوگا آج آپ دیکھ لیں عورتیں جو کہہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے عورتیں جو چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے مرد کا حال یہ ہے کہ بیوی کے سامنے مرد بھیگی بلی کی طرح بنا ہوا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رہوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرد دیورس ہے اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اور بیوی پر حاکم بننے کی بجائے وہ بیوی کا محکم بن جائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ تو فرمائیں آپ گوھر تو فرمائیں عورتوں نے اگر کہہ دیا کہ ہمیں ایسا ہی لباس چاہیے تو شوہر یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا لباس پہنانا جائز ہے یا ناجائز ہے اللہ وہ رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور بیوی کے حکم پر جو ہے وہ ماز اللہ آمنہ صدقنہ کی صدائے بلند کی جاتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورتوں کی باتیں انسان ماننے لگ جائے گا اس وقت تو صریف تم قیامت کا انتظار کرنا اگر عورتیں کہہ دیں رنگین ٹی وی چاہیے ایسی ٹی وی چاہیے تو گھر کے اندر ویسائی ٹی وی لایا جاتا ہے اور آج تو ماز اللہ سمہ ماز اللہ مذہب کے نام پر ٹی وی کو عام کیا جا رہا ہے یہ ٹی وی اتنا خطرناک ہے جو سماج کے لئے انتہائی دشوار ترین ہے یہ سیریل کی نوشتیں یہ سیریل کی لانتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھر کے اندر آ رہی ہیں یہ فلموں کی لانتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں آج کل لوگوں کو کہا جائے اپنے گھروں میں ٹی وی کیوں لاتے ہو تو کوئی کہتا ہے اسلامی چینل دیکھنے کے لئے میں کہتا ہوں اسلامی ایک چینل دیکھنے کے لئے دو چینل دیکھنے کے لئے درجنوں وہ چینل جس پہ اریانیت دکھائی جا رہی ہے جس پر گندگی دکھائی جا رہی ہے جس پر فہاشی دکھائی جا رہی ہے مجھے بتاؤ شوہر جب تک گھر میں رہے گا ممکن ہے اس کے خوف کی وجہ سے عورتیں اسلامی چینل دیکھیں لیکن شوہر گھر سے باہر نکلے گا تو بچے بھی اریانیت کی طرف جائیں گے عورتیں بھی اریانیت کی طرف جائیں گی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہے آج جو مسلم بچیاں خیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے یہ افیر کے معاملات یہ ناجائز تعلقات مجھے بتاؤ کام سی عورت آ کر کے تمہیں سکھاتی ہے تمہاری بیٹیوں کو سکھاتی ہے تمہارے گھروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے بتا چلا کوئی ٹریننگ دینے نہیں آتا اگر یہ بچیاں سیکھتی ہیں تو سیریل کے ذریعے سے سیکھتی ہیں فلموں کے ذریعے سے سیکھتی ہیں ایک دو چینل کی وجہ سے گھر میں ٹی وی لا کر کے تم اپنے لئے قیامت بپا کر رہے ہو تم اپنے گھر کو جاننم کہیں دن بنا رہے ہو مجھے بتاؤ ابھی بزرگوں کی خان کا ہے باقی ہے ابھی بلیوں کے آستانے باقی ہے ابھی علماء کا وجود باقی ہے اور ایک ٹی وی سے کون دین سیکھتا ہے جو ہم دین سیکھ سکتے ہیں اسلام بزرگوں کی روحانیت سے فیلا ہے فاور اور چینل کی وجہ سے نہیں فیلا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو میں کسی پر کیٹی سائز کرنے کے لئے نہیں بیٹھا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹی وی گھر سے نکال نہیں سکتے تو کم از کم اس کا غلط استعمال نہ کرو اس کا صحیح استعمال کرو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو حالات یہ ہیں کہ لوگ اسلامی چینل کو دیکھتے دیکھتے پھر نیوز بھی دیکھتے ہیں نیوز کے اندر آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی بچیوں کو پیش کیا جاتا ہے میوزک پیش کیا جاتا ہے بڑی بڑی ٹوپیوں والے داڑی والے حاجی نمازی ان عورتوں کو تھیرکتا ہوا دیکھتے ہیں نیوز کے نام پر چینل کے نام پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو میرے آقا فرماتے ہیں جو قصدن عورت کے چہرے کو گیر محرم اجنبی عورت کے چہرے کو قفتن دیکھے اس کی آنکھ میں قیامت کے دن آگ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی آج لوگ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں برائی مانتے ہی نہیں اور سنو عورت تو عورت ہے سید تائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں ہو سکے تو عورتوں کا ڈپٹہ اور اس کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچاؤ کیونکہ عورتوں کے نیرے کپڑے نیرے کپڑے یعنی کہیں سوکھ رہے ہوں کہیں رکھے ہوئے ہوں یعنی ابھی عورت کے بدن پر نہیں ہے کہیں موجود ہو سید تائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں ان کپڑوں کو دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچاؤ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ بھی تمہیں فتنے کے اندر ضرور مبتلا کر دیں گے سید تائفہ جنید بغدادی نے یہاں تک کہا اے مسلمانوں اگر ہو سکے تو تم اپنی آنکھوں کو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچا لو اگر تمہیں دودھ دونے کی ضرورت نہیں پڑتی تمہیں ضرورت نہیں ہے تو بغیر ضرورت تم بکری کا تھن بھی نہ دیکھو مجھے خوف ہے کہ وہ دیکھو گے تو بھی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جب بکری کا تھن دیکھ کر کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اولیاء اس طریقے سے رہا کرتے تھے ایک محلے کے اندر لوگ کئی کئی ولیوں کو پا لیا کرتے تھے وہ ولیوں کا زمانہ تھا گوث پاک کے پہلے کا زمانہ تھا اس زمانے میں سجد تائفہ نے یہ فرمایا اور آج تو معاذ اللہ شر ہی شر ہے گناہ ہی گناہ ہے اریانیت ہی اریانیت ہے آج حال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنے والا تنہائیدوں کے اندر گناہ کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لوگوں نے بڑے محذب طریقے اختیار کر لیے ہیں میں اپنے گھر میں ہوں بیٹھ کر کے ٹی وی پہ فلم دیکھتا رہوں ہیرو ہیروائن کو ننگا ناشتے دیکھتا رہوں ان کے جسم کو تھیرتا دیکھتا رہوں کون دیکھ رہا ہے اور میری پکڑ کرنے والا کون ہے تنہائی میں گناہ کرنے والوں سنو اللہ میں ادن الجوزی فرماتے ہیں جو لوگ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں تنہائی میں گناہ کرنے والوں اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنے والوں گویا تم اللہ کو جن کا چیلنج کر رہے ہو اور دنیا کی کونسی طاقت ہے جو خدا سے لڑ سکے نمرود آیا لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا فرحون آیا دریا کے اندر ڈبو دیا گیا مسلمانوں لا شعوری دور پر آخر ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جہنم کے گڑے کی طرف جھوک دیا لوگ کہتے ہیں انسان اپنا اپنا دیکھتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ کاش انسان اپنا اپنا دیکھنے لگے اگر انسان اپنا اپنا دیکھنے لگتا تو شاید اپنے آپ کو جہنم کا ایندن نہ بناتا جہنم کا کندہ نہ بناتا اپنے آپ کو جہنم کی راہ پر نہ لے جاتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو یہ سیریل یہ ٹی وی چینل آپ کو پتا ہے اکتہ کپور نام کی ایک خاتون نے ٹی وی چینل پر انٹریو دیتے ہوئے کہا جس کا انٹریو کو اخبارات نے شائع بھی کیا اس نے کہا یہ اس گھریلو سیریل شروع کرنے کا ہمارا ایک مقصد ہے کہ آج عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے افیر کرتا ہے اور عورت گھر میں پڑی رہتی ہے تو ہم ان سیریلوں کے ذریعے سے عورتوں کو بھی یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات ناجائز طور پہ قائم کر کے اپنی زندگی کو موج مستی میں گزارتا ہے ویسے ایک عورت کئی مردوں سے اپنے تعلقات کو قائم کر سکتی ہے اور وہ بھی موج مستی میں زندگی گزارتی ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں ٹی وی گھر میں لانے کا بڑا شوق ہے لیکن ٹی وی گھر میں لانے والوں اور سیریل کے دروازے کھولنے والوں تم گویا کہ اپنی عورتوں کے لیے ناجائز راہوں کو ہموار کر رہے ہو اپنی بیٹیوں کو آوارگی کا رستہ دکھا رہے ہو جب جب بھی لوگوں نے قرآن و سنت سے مو فیرہ ہے ان کو رونا نصیب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کیا جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو کلیجہ مو کو آتا ہے آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکثر بچے ان کے باپوں کے نہیں ہوں گے وہ کسی اور کے ہوں گے زنا اتنی کسرت سے ہوگا کہ بچوں کی اکثریت ناجائز ہوگی آج آپ اس کو بھی دیکھ لیں اور میری زبانِ حیاء اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اہلِ خیرت پر آیا ہے اہلِ شعور جانتے ہیں جانشوروں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ اللہ اکبر زنا کتنی کسرت سے ہو رہا ہے زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں سیریل ہے سیریل کے مناظر وہ ہیں کہ بچیوں کو بازابتہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ظاہر میں ہم نے اپنی حلیے کو دیندار بنایا ہم نے ظاہر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دلوں سے خشیتِ ربانی ختم ہو گئی دلوں سے خوفِ خدا ختم ہو گیا اب جب پکنک پر جاتے ہیں تو زنا کا پلان لے کر کے جاتے ہیں عیاشی کا ماہول لے کر کے جاتے ہیں برائی کے ادھوں کو آباد کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے میرے آقا نے انشاءت فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دے یا نہ دے مولا کبھی معاف کرتا ہے کبھی سزا دیتا ہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بچا لیتا ہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے اور اس کی سزا نسلوں تک اللہ دیتا ہی رہتا ہے اس گناہوں کی سزا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے نسل در نسل جلتی رہتی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا نسل در نسل ملتی ہے میرے سرکار نے فرمایا اسی کو زنا کہتے ہیں آج زنا کو عام کر دیا گیا میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتے کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہیں گی آقا کریم نے فرمایا صحابہ کو تاجب ہوا یا رسول اللہ وہ دور بھی آئے گا کہ عورتے کپڑے پہن کر ننگی ہوگی لیکن سرکار یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے تو میرے سرکار نے فرمایا کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماذا اللہ وہ عورتیں اتنے باریک اور پتلے لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا اتنے تنگ اور فٹنگ میں کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیاتِ قضائی نظر آئے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے میری بہن کی عزت محفوظ رہے سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے لیکن ہیروہ ہیروائن کی انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں کیا تمہیں پتا نہیں آج ہفستین کے کپڑے آدھی ہفستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں دیور کے سامنے وہی ہفستین بھائی چچازاد بھائی کے سامنے وہی ہفستین بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہفستین جیٹ کے سامنے وہی ہفستین فقہ فرماتے ہیں فقہ آناف کا یہ فتوہ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عزر شرعی کھول نہیں سکتی اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے آپ مجھے بتائیں جب ایک نوجوان بیٹی کوہنی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عزر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی وہ گنہگار ہوگی تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عورتوں کے کپڑوں کا حال یہ ہے ادھر سے چاک کھلے ہیں کہ ماں از اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میں اس پر کیا تفسیرہ کروں کہ جب چاک کھلے ہوتے ہیں تو جسم کے کون کون سے حصے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ایک حدیث پاک ضرور پیش کر دینا چاہتا ہوں اگر اپنے دلوں کے کانوں سے سندھے ہو تو سن لو اور گھر جا کر کے اصلاح کر لو اپنے گھروں کو جہنم قدہ نہ بناو میرے سرکار فرماتے ہیں جس عورت جس شوہر کی بیوی جس بھائی کی بہن جس باپ کی بیٹی ایسے لباس پہنے کہ جسم کی حیت نظر آتی ہو ایسے مرد دیوس ہے دیوس اللہ نہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ منع نہ کریں آج عبادتوں کا کما کہو فائدہ نہیں مل رہا ہے دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کہیں تیری بہن ایسا لباس تو نہیں پہنتی کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہو کہیں تیری بیوی ایسا لباس تو نہیں پہنتی جس سے جسم نظر آتا ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج اگر عورتوں کی عزت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو پردے کی تلقیم کریں پردہ لازم ہے بلکہ علماء اور فقہان نے یہاں تک فرمایا اگر عورت گھر میں اکیلی اور تنہاں ہے تنہاں ہے کوئی نہیں ہے تو کم سے کم اس پر اتنا لازم ہے کہ وہ اپنے سر پر دپٹا رکھے اکیلی ہے تب بھی سر پر دپٹا رکھے صاحب روح البیان علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سطروے پارے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب میرے سرکار تشریف لائے یہ کہتے ہوئے زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ تو اس وقت جناب خدیجہ کے سامنے میرے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے اب اس حدیث کی تشریف لوگ الگ الگ انداز سے کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول پر پہلی آیت نازل ہوئی تھی اس لئے اللہ کے حبیب در گئے جبریل کو پہلی بار دیکھا در گئے یہ سارے قصے کہانی گڑے جاتے ہیں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا نبی جب خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکائے خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکے تو جو جبریل کو دیکھے تو وہ درے کیسے اور جبریل کو دیکھ کر درے وہ جس نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں تھا تو مجھے جھولا جھولانے کے لئے جبریل آیا کرتے تھے ارے جو ماں کے شکہ ماں کے گود میں اور جو جھولے میں رہ کر جبریل کو دیکھا کرے بلکہ جبریل کا تو من ہی کہاں لگتا ہے صدرہ پر جب سے میرے رسول دنیا میں تشریف لائے جبریل تو متمنی ہے کہ کاش کہ کچھ کام آ جائے اور میں درے حبیب پر پہنچ کر زیارت رسول کر کے خدا کا گویا کہ دیدار کرلوں من رانی فقد رال حق کا جلوہ میرے سامنے ہو جائے اسی لئے حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل صدرہ چھوڑ کر سدرہ کے مقین مر کے سدرہ ان کا سدرہ فرمن نہیں لگتا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو جبریل کو دیکھ کر ڈرے نہیں اور ایک بات بتا دوں اس قرآن سے پہلے یہ جو نزول قرآن ہے نا اس کی پوری تحقیق ہمارے فقہان محققین نے پیش کی ہے اور علامہ مفتی محمد خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے بڑے نفیس انداز میں اس کی گفتگو کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس قرآن سے جو تئیس سال میں نازل ہوا اس سے پہلے میرے نبی پہ قرآن نازل ہو چکا تھا کیونکہ قرآن کا سیاک یہ بتاتا ہے کہیں قرآن نے کہا ہے جہاں انزلنا آیا ہے اس سے مراد ہے کہ قرآن یک بارگی نازل ہوا اور کہیں کہا ہے نزلنا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا تو محبوب پر جب قرآن نازل کیا گیا اور جہاں نزلنا فرمایا گیا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو یہاں اس چودوے پارے میں نزلنا ہے تو جہاں نزلنا ہے اس سے مراد تھوڑا تھوڑا نازل ہونا تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق تو نزلنا کا مطلب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور انزلنا کا مطلب یکبارگی پورا نازل ہوا تو جو قرآن کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ پر تئیس سال میں نازل ہوا ایک مرتبہ تو وہ انزلنا کا کیا جواب دیں گے تو قرآن انزلنا بھی کہتا ہے اور نزلنا بھی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انزلنا کہہ کر یہ بتایا کہ یکبارگی قرآن نازل ہوا تو وہ بھی تو کبھی نازل ہوا ہوگا تو یکبارگی قرآن کب نازل ہوا تو یکبارگی اس نزول سے پہلے پہلے نازل ہو چکا تھا اسی لئے معنی بقاری کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ دجل ہے فریب ہے رسول کی گستاخی ہے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں پڑھنا نہیں آتا اور پڑھنے والا نہیں دونوں میں فرق ہے ایک تقریر کرنا جانتا ہے لیکن موڑ نہیں ہے تقریر کرنے کا ہے میں تقریر کرنے والا نہیں لیکن فن جانتا ہے جب دل میں آئے گا تو کرے گا اور ایک جسے تقریر کا لیبا ہی نہیں آتا وہ نہیں کرنا اسے معلوم ہی نہیں ہے تقریر کرنا وہ کہے گا میں تقریر کرنا نہیں جانتا مجھے آتا ہی نہیں تو نہیں آنے میں اور نہیں کرنے میں فرق ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس فن موجود ہو ہر مرتبہ وہ اس کا اظہار بھی کرے جیسے کہ یہاں بڑے بڑے اہل فن موجود ہیں بڑے بڑے لوگ یہاں پر فن جاننے والے ناد خان خطیب مقرر نازیم نقیب سب ہی موجود ہیں لیکن یہاں فقیر قادری بول رہا ہے تو سب لوگ خاموش ہیں اس وقت یہ نہیں بولتے کیوں اس لئے کہ ابھی وقت نہیں ہے وقت ہوتا تو یہ مجھ سے بہتر بولنے والے یہاں موجود ہیں بہترین زباندہ یہاں موجود ہیں لیکن بولتے نہیں جانتے مگر بولتے نہیں کیوں اس لئے کہ یا تو دل نہیں چاہتا یا تو موقع نہیں ہے یا تو ٹائم نہیں ہے یا تو وقت نہیں ہے یا تو اظہار کرنا نہیں چاہتے تو دونوں میں فرق ہے تو قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے رسول پر اسی لئے تو پیدا ہونے سے لے کر چالیس سال تک کی زندگی اللہ کے رسول کی ایک سکن بھی قرآن کے خلاف نظر نہیں آتی لوگ کہتے ہیں نا کہ تم بدعقیدوں سے اختلاف کیوں کرتے ہو اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ نبی کی عظمت پر داغ لگانا چاہتے ہیں اور ہم اس داغ کو برداش نہیں کرتے خدا نے جن کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہو یہ ان کو مجرم اور مجہول کرنا چاہتے ہیں ماذا اللہ کہ آپ کو نہیں پتا آج تبلیغی جماعت کی چلت فیرت لوگوں کے درمیان عام ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ نماز کی دعوت دیتے ہیں جیسے شیعہ اہلِ بیعت کا نعرہ لگا کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں ویسے ہی تبلیغی جماعت اور علماء دیوبن نماز کا نعرہ لگا کر رسول کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں نبی کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں کیا تم نے نہیں پڑھا مولوی اشرف علی تھانوی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَوَجَدَا كَوْدَا لَن فَحَدَا اس کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو ہم نے اپنی طرف راہ دی اسی جماعت کا ایک مولوی یوں ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو گمراہ پایا تو راہ دی ایک ہیلت ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی نبی بھٹکے گا تو سراتِ مستقیم کس کو ملے گا نبی بے خبر ہوگا تو با خبر کون ہوگا نادانو سنو ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے توجہ فرمائے بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے راستہ کبھی بھٹکا نہیں کرتا مسافر بھٹکتا ہے راستہ نہیں بھٹکا کرتا راستہ تو راستہ ہوتا ہے اور محمد مسافر کا نام نہیں ہے محمد راستے کا نام ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ سراتِ مستقیم کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں سراتِ مستقیم ہوا محمد الرسول اللہ سراتِ مستقیم محمد کا نام ہے حضور کے نامہ میں سے ایک نام سراتِ مستقیم ہے نادانو مسافر بھٹکتے ہیں راستہ نہیں بھٹکتا راستہ تو مسافر کو منزل تک لے جاتا ہے اور یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں محمد سرات کا نام ہے سراتِ مستقیم کا گوز خواجہ کتوب ابدال جو سرات پر راستے پر جو سنگے میل ہوتے ہیں نا کلومیٹر انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام گوزِ آزم ہے انہی پتھر میں سے ایک پتھر کا نام گریب نواز ہے انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام مخدومِ اشرف ہے انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام مخدومِ ماہیمی ہے اب پتا کیسے چلے کہ ہم سرات پر چل رہے ہیں سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو بومبے کے راستے پر جب پتھر لگا ہوتا ہے کہ بومبے اتنے کلومیٹر سمجھ جاتے ہم صحیح چل رہے ہیں اور جہاں پتھر نہ ہو مطلب غلط چل رہے ہیں تو محمد عربی تو صدات مستقیم ہے لیکن اب چلنے والو یہ دیکھو اس راستے پر تمہیں گوثی آزم ملتے ہیں یا نہیں ملتے مقدوم اشرف ملتے ہیں یا نہیں ملتے غریب نواز ملتے ہیں یا نہیں ملتے اگر ملتے ہیں تو تم راہ مصطفیٰ پر چل رہے ہو اور اگر نہیں ملتے تو تم کسی اور راستے پر چل رہے ہو اور یہ بات ہم فقر سے کہتے ہیں یہ ایک ہی مسلک کی شان ہے جہاں گوثی پاک غریب نواز اور سارے اولیاء موجود ہیں اسی مسلک کا ناؤ اہل سنت و جماعت ہے جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت ہم وہاں تر فرقوں کے مولویوں کو چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں تم اپنی جماعت میں شیخ العدیث مفتی مولوی حافظ کو بتا سکتے ہو لیکن ولی نہیں بتا سکتے اس لیے کہ ولی سرے اہل سنت کی پہچام ہے